منزل ہے آخرت کی حساب و کتاب کی اللہ کی حضور واپسی کی گیلیکسیز کو پلٹنے کی یہ قبر نہیں ہے چھوٹا سا ایک رستہ ہے جو اپر گیلیکسیز کو نکل جائے گا جب آپ وہاں قبر میں کھڑے ہوگے نا تو پوچھا جائے گا ایک ہی سوال یا اس سے ایک زائد ایک سوال قانونی ایک رہائیتی من ربوں کا فرشتے ہوئیں گے نا پوچھیں من ربوں کا فرشتے فرشتے کوئی نہیں ہیں گارڈز ہیں اپر گیلیکسیز کے پوچھیں گے من ربوں کا کدھر سے آئے ہو کدھر جانا ہے کس کا نام کون تھے زندگی سے نکلے کیسے ہو کون تھا تمہارا رب آپ نے کہا اشدو اللہ علیہ اللہ پیچھے خود حضرت ہوں گے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا اس کو آنے دو اس کے لیے وہ جان کھول دو جو اس کے لیے جائے دیں اس میں زمان و مکان کے بڑے رستے تیہ ہوتے ہیں یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے حواس باختہ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت حدیث ہے میرے دل میں بھی خیال آتا تھا میں نے کہا یا اللہ اتنی گھبرہت میں اٹھیں گے پورے جسم و جان سے اٹھیں گے پورے حواس سے اٹھیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اتنے ہندیروں میں تو یونس بھی پکار اٹھا تھا ابھی زندہ تھا ابھی مچھلی کے پیٹ میں تھا مگر جب اتنے ہندیروں سے واسطہ پڑا اتنے ہندیروں میں تو پہمبر بھی چیخ اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار کس بلا اور مصیبت میں ہم پڑ گئے ہیں یا اللہ ان ہندیروں کو کھول تو عام آدمی کے بارے میں کیا خیال آئے کہ عام آدمی قبر میں اٹھ کے کتنا گھبرائے گا اما بھی نہیں یاد آئے گا اتنا گھبرائے گا خوف سے یہ عالم ہوگا کہ حواس باختاؤں گے پھر حضور اگرامی مرتبت نے فرمایا جب لوگ قبر میں اٹھائیں جائیں گے پورے حواس خمسہ کے ساتھ تو اللہ ان پہ سکینت تاری کر دے گا ان پہ سکون تاری کر دے گا تاکہ جواب دینے میں غلطی نہ کریں گھبراہت سے جواب نہ دیں پورے اتمینان سے جواب دیں خادم و حضرات ہمارے رویے اول و آخر صرف اور صرف خدا سے متعین ہوتا ہے ہمارے پروردگار سے متعین ہمارا اخلاق ہمارا عمل ہمارا روزگار ہماری زندگی کی ہر شائع ہماری جزیات ہماری تمام کسرتیں ہمارا تمام عزمِ لال ہماری تمام قوتیں اللہ کے نام سے متعین خاتین و حضرات ہماری زندگی کے سارے سارے کے سارے رویے خدا سے مرتب ہوتے ہیں but for him آپ بکھرے بکھرے رہتے ہو نہ دلوں کا اتمینہ مجھے ایک بار بہت آئی ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ہم دل کا دل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم دل کا اتمینان ڈھونڈ رہے ہیں پیسے بھی آگے اتمینان نہ آیا بی بی بچے مل گئے اتمینان نہ آیا بیلڈنگیں چڑھالی اتمینان نہ آیا آخر کیوں نہیں آیا جب سے پیدا ہوئے پریشان مر کے بیچہ انہا پایا تو کہاں جائیں گے مرنے کے بعد بھی خوف اور حراس کا عالم ہے زندگی بھی خوف اور حراس میں گزر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتبار نہیں کرتے آپ جتنے بڑے مسلمان ہوں جب آپ کو اپنی خامی ہی نظر نہیں آ رہی تو آپ کیسے اتمینان پا سکتے ہو خدا کہتا ہے مال دے دوں گا کافر کو بھی دوں گا سونے چاندی کے اس کے درو دیوار کر دوں گا بی بی بچے جتنے مرضی مانگ لو میں نے اس زنیم کو بھی دے دی ولید بن عطبہ کو بھی دے دی تم کو بھی دے دوں گا جتنا مرضی لے مکان محلات جو چائے لو میں کہتا ہے ایک چیز نہیں دوں گا دل کا اعتمینان نہیں دوں گا یہ اب سن لو ہر چیز دے دوں گا ہر آسائش دے دوں گا ہر چیز دے دوں گا مگر دل کا اعتمینان نہیں دوں گا میں اعتمینان قلب تمہیں نہیں دوں گا اس کے لیے ایک ہی چیز لازم کہ تم میری یاد میں رہو میری یاد کے بغیر کوئی اعتمینان اور دیکھو خدا کہتا ہے دیکھو تم عذابوں ثواب سے دھتے ہو زندگی کی بلاؤں سے دھتے ہو کشیدیوں سے دھتے ہو مالی افلا سے دھتے ہو گریلو تلخیوں سے دھتے ہو بچوں کی معاملات سے دھتے ہو وہ تمہارے ڈرین ہی ختم ہوتے اگر میں سارے جہان کی دولت دے دوں نا تم تمہیں ساری زمین کا مال خرچ کر دو دلوں میں تم محبت تو ڈال نہیں سکتے ہو یعنی محبت بھی اللہ ڈالتا دل میں اعتمینان بھی اللہ دیتا ہے اور بغیر اس کی یاد کے اتمینان آتا بھی نہیں ہیں